سلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آپ سب لوگوں کو آج میں گوگل کلاس روم کے بارے میں بتاؤں گا کہ گوگل کلاس روم کیسے یوسک کیا جاتا ہے اور اس کے اندر کس طرح سے اسائنمنٹس اور کوئی عزت وغیرہ اپلوڈ ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں آج آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا اس وقت کیسے اس میں کلاس روم کریئٹ کیا جاتا ہے اس میں کیسے سٹوڈنٹس کو انوائٹ کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے چلتے ہیں گوگل کلاس روم پہ یہ گوگل کلاس روم آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے آپ نے کیا کرنا ہے جسٹ گوگل پہ جانے میں زیرو سے آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں گوگل کلاس روم اس پہ کلک کرنا ہے اب یہ پہلا لنک آپ لوگوں کے پاس آ رہا ہے گوگل کلاس روم کا آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے اب آپ ادھر آ جائیں گے تو آپ یہاں سے یہ کلاس نظر آ رہی ہے یہ میری بنائیوی کلاس ہے اس کو آپ یہاں سے create بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ plus کے sign پہ جائیں گے اب آپ کے بعد دو option آ رہی ہیں کوئی کلاس آپ نے join کرنی ہو ٹھیک ہے اور کوئی کلاس آپ نے create کر ٹھیک ہے دونوں option آپ کے پاس ہے لیکن دونوں option آپ کے پاس تب آئیں گی جب آپ کی gmail کی ID یہاں پہ login ہوگی جب آپ کی gmail کی ID یہاں پہ login ہوگی google کی ID gmail کی تو ہی آپ کے پاس یہ دو options آئیں گی join class اور create class join class کرنے کے لئے آپ کو جو کلاس بنائے گا وہ ایک code دے گا میں آپ کو code بھی دکھاتا ایک specific code ہوگا اس code کو آپ کو join class میں جا کے لکھنا ہوگا یہاں پہ class code اور join ہو جائے گی جیسے میرے پاس 5 students نے join کر لیا تو اب دیکھیں میری class ہے ٹھیک ہے میں اس class کا نام edit copy وغیرہ کچھ بھی کر سکتا ہوں اس کو copy بھی کر سکتا ہوں یہ دیکھیں یہ option کیا ہے میرے پاس یہ میں اس کو google drive میں اپنے کھول سکتا ہوں میں google drive میں جا کے اپنی class میں کچھ بھی یہاں سے upload کر سکتا ہوں folders بنا سکتا ہوں اور کچھ بھی کام میں اس میں google drive میں جا کے کر سکتا ہوں اچھا اس میں ہم class میں چلتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ میں class open کر رہا ہوں جو میں نے create کیوئے class 10th barrier college تو میں barrier college میں پڑھاتا ہوں computer science اور وہاں پہ 10th class کے لئے میں نے create کیوئے یہاں پہ میں announcement کو share کر سکتا ہوں میں announcement اپنی class کے ساتھ share کرتا ہوں کہ جی test tomorrow ٹھیک ہے test will be health tomorrow tomorrow چیک کر لیتے ہیں کیسے لکھا ہے ہم نے تھوڑی سی spelling mistake ہے tomorrow ان کا کل test ہے اس کے حوالے سے میں announcement کر رہا ہوں wetness day 15 july test ہوگا انشاءاللہ تو یہ اس طرح سے announcement ہوگی ٹھیک ہے یہ میں اپنی class کے لئے شیئر کر رہا ہوں یہ post ہوگی ٹھیک ہے سارے students میں post ہوگی یہ میں نے announcement post کر دی ہے کوئی بھی ایسی بات ہو کوئی بھی چیزوں میں یہاں پہ share کر سکتا ہوں assignments related اور یہ دیکھیں بچوں نے comment کیے میں سر میم می سمرین فرد اشاب اس طرح سب نے کمنٹ بھی کیے میں اب ہم دیکھ لیتے ہیں students اپنے ہمارے پر students people میں جا کے students شو ہوں گے ٹھیک ہے یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ track individual student progress ہم ایک ایک student کی progress بھی اس میں دیکھ سکتے ہیں بڑی amazing چیزیں گے جیسے آپ ایک student کے نام پہ click کریں گے تو آپ کے پاس اس کی list open ہو جائے گی کہ اس کی assignment grade missing work وغیرہ اس کا سارا اس کا data یہاں پہ موجود ہو جائے گا تو جو آپ آپ online classes zoom پہ لے رہے ہیں تو آپ لوگ make sure کریں کہ آپ کے سارے students یہاں پہ assignment upload کریں یہاں پہ آپ ان کا test create کریں اور یہاں پہ ان کی grade کریں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو آسانی ہو جائے گی ہر student کو evaluate کرنے میں تو بہت اچھی چیز ہے جو google classroom میں سب کو سجیسٹ کروں گا کہ google classroom کو join کریں بہت آسانی سے 4 to 5 steps میں یہ آپ کا procedure complete ہو جاتا ہے تو یہ ویڈیو میرے ivax technicity چینل پہ اپلوڈ ہو جائے گی اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب کریں like share کریں یہاں پہ آپ کو information technology communications related بہت زبردست قسم کی ویڈیوز ملا کریں تو اب دیکھیں جی دیکھیں اس وقت 6 students نے میری class کی ہے کیا چیز نے return کی ہے کی چیز نے turn in کی ہے تو اب ہم نے کوئی assignment نہیں دی ہے اس لئے اس کا record میرے پس یہاں پہ find نہیں ہو رہا اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کہ ایک چیز میں آپ کو اور تو یہاں پہ آپ جیسے کہ آپ لوگ Assignments create کر سکتے ہیں جا کے Assignments میں آپ Dog کی فائل create کر سکتے ہیں sheet create کر سکتے ہیں drawing forms create کر سکتے ہیں assignment create آپ لوگ کر سکتے ہیں 10th class کو assign کر دیں students کو all students کو kis assignment دینی ہے اس کو نہیں دینی آپ یہ بھی آپ دی 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 آپ اس میں رکھ سکتے ہیں کہ assignment دینے کی کون سی date ہوگی آپ کے پاس topic آپ select کر سکتے ہیں ادھر سے اپنا اس کو assign کر سکتے ہیں تو سب کو event چلی جائے سب کو assignment assign ہو جائے شیدول assignment کر سکتے ہیں آپ یعنی یہاں assignment بنا لیں اور پھر اس کو آپ schedule کر دیں کہ یہ جو میری assignment ہے یہ پانچ دن بعد send ہونی چاہیے تو آپ اس پہ ایک date select کر لیں گے اس date پہ assignment سینٹ ہوگی سٹورنٹس کو تو یہ آپ پہلے سے schedule کر سکتے ہیں اس کے علاوہ assignment دیکھ لی ہم نے assignment کہاں سے create ہوگی آپ لوگ class work میں جائیں گے class work میں جائیں گے اور یہاں سے جا کے assignment ہو جائے ابھی میں نے اس کو assign نہیں کیا assignment code اس لئے میری draft میں چلی گئی گئی اس کو جب میں یہاں پہ بنا لوں گا اور اس کو assign کر دوں گا تو یہاں پہ assign option آجائے گی کلاس کے لئے اس drive folder بھی موجود ہے جو میری google drive کے ساتھ اس و ہر ڈی ڈوائز جو ہے وہ میں جو چیزیں بھی ایڈ کر سکتا ہوں اپنا کوئی event ہو free video conferencing وغیرہ کچھ بھی میں ایڈ کر سکتا ہوں اس میں secure meeting کر سکتے zoom سے بھی اچھی چیز ہے یہ یہاں پہ میں جا کے اپنے event کر کے up to 100 participants جو ہے میں یہاں پہ google meet بھی کر سکتا تو وہ بھی اس میں آجاتے میرے پاس option کافی سائی چیزیں دیکھ نیک people بھی دیکھ لیے class وقت دیکھ لیے grading دیکھ لیتے grading یہاں پہ جب assignment ہوگی اس کے میں grading کروں گا اس کے بعد یہاں پہ سارے grades ہیں ابھی کوئی assignment نہیں اس لئے grading نہیں تو that's all from my side یہ آپ کے باس میں دکھایا آپ کو google classroom ہے اب آپ نے جب بچوں کو add کرنا ہے تو یہ آپ class کا code ہے اس code سے بچے join کریں گے class یہ آپ random code خود generate ہوتا ہے یہ google class خود generate کرتے ہیں جیسے اپنے students کو یہ code دکھا دی ان کو کہنا ہے کہ google classroom google پہ کھولو اور جا کے یہ code ڈالو اور code ڈالنے کے بعد class join کرلو join کرنے کا میں نے شروع میں بتایا تھا کہ right front right پہ option آتی ہے plus option پہ click کریں گے join کے option آتی join class کریں code جوائن ہو جائے گی آپ کے پاس اور آپ کے make شور کرنا ہے کہ جی میل کی آئی ڈی ہونی چاہیے اور آپ اسے لاغن ہو اپنے گوگل میں جی میل کی آئی ڈی ضرور ہو تو آپ ہی کلاس کو جوائن کر سکتے اگر جی میل کی آئی ڈی نہیں ہے تو بنا بہت ایزی پروسیس ہے اس کا تھانک ی اپنا سب خیال رکھی گا آئی ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا اس کو شیئر کیجئے اپنے دوستوں میں اور دعاوں میں یاد رکھی گا تھانک ی سو مچ